الحمدللہ والصلاة والسلام على ملا نبی بعد اما بعد ہم گزشتہ ویڈیو کے اندر تذکرہ کر رہے تھے کہ یہود و نصارہ کے آپس کے مناظرے آج ہم ذکر کریں گے کہ عوام الناس اور مذہبی رہنماؤں کا حال پہلے ہم مذہبی رہنماؤں کے اوپر بات کریں گے کہ جو یہودی اور عیسائی مذہبی رہنماؤں تھے انہوں نے دین کے اندر جو خرابیاں پیدا کی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور مختلف قسم کی خرابیاں انہوں نے اجاد کی اس کے اندر بہت بڑا کردار یہودی مذہبی رہنماؤں کا بھی تھا اور عیسائی مذہبی رہنماؤں کا تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے لوگوں تک دین پہنچانا تھا جنہوں نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا جنہوں نے حق بات لوگوں کو بتلانی تھی کہ بھئی صحیفو کے اندر یہ لکھا ہوئے اللہ کا پیغام یہ ہے عزیر علیہ السلام کا پیغام یہ ہے حضرت موسیٰ کا پیغام یہ ہے دین ابراہیم یہ ہے جنہوں نے یہ بتلانا تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دین یہ ہے پیغام یہ ہے سنت یہ ہے طریقہ یہ ہے ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو کتابوں کے صحیفوں کے ترات زبور انجیل کے قریب نہیں آنے دیتے تھے بھئی تم ہاتھ نہ لگانا تم نہ پڑنا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اب عوام کو تو قریب نہیں آنے دینا اور ان کو موقع ملا پھر عوام تو قریب نہیں آئے گی ہم اپنی مرضی سے مسائل بناتے رہیں اپنی مرضی سے دین بناتے رہیں گے رد و بدل کرتے رہیں گے یہ عزاز قرآن مجید کو ہے یہ عزاز دین اسلام کو ہے یہ عزاز نبی علیہ السلام کے فرامین کو ہے سنت رسول کو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ یہ دین ہم نے یہ ذکر ہم نے اتارا ہے یہ نصیحت ہم نے اتاری ہے اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں یہودیوں نے عیسائیوں نے رد و بدل کی اور پھر کیا کہا اللہ اکبر یہ اللہ کی طرف سے ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَ تبدیل کیا کرتے تھے رد و بدل کیا کرتے تھے بے شمار باتیں اپنی طرف سے گڑھ کے بنا کے ان کا تذکرہ کیا کرتے اپنے خطبوں کے اندر واز کے اندر بتایا کرتے جس کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الباقرہ میں کیا ہے فَوَيْنُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کہتے ہیں تباہ ہوگئے وہ لوگ برباد ہوگئے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اندر بیٹھ کے کمروں کے اندر فتوے لکھتے ہیں رد و بدل کرتے ہیں ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ پھر بہر آکے لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے لِيَشْتَرُو بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا تاکہ وہ لوگوں کا مال اکٹھا کر سکیں لوگوں کو کھا سکیں لوگوں کے مطابق مسائل بنا بنا کے لوگوں کو خوش کر کر کے حلال و حرام کے اندر رد و بدل کر کے کفر اور شرق کو ملا کے توحید کو اور شرق کو اپس میں ایک کر کے یہ لوگوں کے مال ہڑپ کر سکیں فَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا قَتَبَتْ عَيْدِهِمْ تباہی اس وجہ سے جو انہوں نے لکھا وَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا يَقْسِبُونَ اور یہ جو مال کمار ہیں ان کے مولوی ان کے ملان اور ان کے بڑے رہبر رہنما جو غلط مسائل بتا کے حلال اور حرام کو مکس کر کے توحید اور شرق کو مکس کر کے سنت اور بدعت کو مکس کر کے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں یہ مال ان کے لئے وبال جان بن جائے گا یہ تباہی ہے ہلاکت ہے اور جہنم کا ایندر ہے اور اگر ہم عیسائیوں کی طرف دیکھیں تو ان کا بھی یہی حال تھا اے ایمان والو عیسائی پادریوں کا حال اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تو وہ لوگ تھے اور یہ وہ لوگ ہیں غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے تھے یہاں پر ایک بات کی سمجھ آتی ہے اللہ کہتے ہیں چلو لوگوں کو دین صحیح بتاتے اللہ کا پیغام صحیح دیتے حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی بات صحیح بتلا کے لوگوں سے مال لے لیتے سچی بات بتلا کے مال لے لیتے رب کا پیغام دے کے مال لے لیتے کوئی بات سمجھ میں آتی تھی انہوں نے مال بھی اکٹھا کیا تو لوگوں کو غلط باتیں بتا بتا کے حلال و حرام کو مکس کر کر کے دو نمبر طریقے سے اللہ اکبر وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ علماء جنہوں نے اللہ کی طرف لے کے آنا تھا یہ پادری جنہوں نے اللہ کی طرف لے کے آنا تھا یہ یہودی سائی مذہبی رہنما جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے احکامات بتلانے تھے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یہ خود لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہے ہیں نانا تم صحیفہ نہ پڑھنا تم کہیں حفظ نہ کر لینا تم نہ کبھی کتاب کو لگے پڑھ لینا کبھی تمہیں پتہ نہ چل جائے حلال کے اور حرام کے آئے تو محترم بھائیو یہ ان کے مذہبی رہنماوں کا حال تھا آؤ ان کا تذکرہ سنتے سنتے ہم اپنے اندر بھی دیکھیں ہم اپنے احوال بھی دیکھیں کہ ہم واضو نصیحت کرنے والے ہم تبلیغ کا کام کرنے والے ہم دعوت کا کام کرنے والے کہیں ہم لوگوں کا مال کھانے کے لیے غلط مسائل تو نہیں کر رہے اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن و حدیث کی خود ذمہ داری اٹھائی ہے لیکن کہیں ہم لوگوں کو روک تو نہیں لے کہ آپ قرآن کے قریب نہ آنا آپ قرآن کو نہ پکڑنا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک آٹھ سال نہ لگائیں یہ سمجھ نہیں آتا جب تک فلا فلا کورس نہ کر لیں اتنا علم نہ آ جائے یہ قرآن کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کو کھول کے بیٹھ جانا اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو آسان کر کے بیجا ہے مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین من وعن کما حقہ پہنچائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ